حکومت اس نے کرنی ہے جس کے لئے آپ اٹھیں گے جس کے لئے آپ گلی کوچوں میں آئیں گے لوگ موجود ہیں لوگ کہتے ہیں قیادت نہیں ہے قیادت موجود ہے جماعت اسلامی سے زیادہ کونسی آزمودہ قیادت ہے اس ملک کے اندر قاضی حسین احمد ایک جہدے مسلسل کا نام ہے وہ پارے کی طرح ہر وقت حرکت میں رہنے والی شخصیت تھے قاضی حسین احمد ایک روایتی سیاستدان نہیں بلکہ ایک کارکن کے طور پر جماعت اسلامی میں آئے اور نہ صرف جماعت اسلامی بلکہ امت کے قائد کے طور پر اس جہاں فانی سے رخصت ہوئے قاضی حسین احمد 1938 میں زلا نوشہرہ کے گاؤ زیارت کاکہ صاحب میں پیدا ہوئے آپ نے اپتدائی تعلیم گھر پر اپنے والد مولانا قاضی محمد عبدالرب سے حاصل کی پھر پشاور کے اسلامیہ کالج سے گریجویشن کی اور پشاور یونیورسٹی سے جغرافیہ میں ماسٹر کی ڈگری حاصل کی بعد ازاں تعلیم وہ سیدو شریف میں جہنزیب کالج میں باحثیت لیکسرار تائنات ہوئے اور وہاں تین برس تک پڑھاتے رہے جماعت اسلامی کی سرگرمیوں اور اپنے فطری رجحان کے باعث آپ ملازمت جاری نہ رکھ سکے اور پشاور میں اپنا قاروبار شروع کر دیا جلد ہی وہ سرحد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے نائب صدر منتخب ہوئے دوران تعلیم اسلامی جماعت طلبہ پاکستان میں شامل رہنے کے بعد خاضی حسین احمد انیس سو ستر میں جماعت اسلامی کے بقاعدہ رکن بنے جماعت اسلامی پشاور کے امیر رہنے کے بعد خاضی حسین احمد کو صوبہ سرحد کی امارت کی ذمہ داری سومپی گئی خاضی حسین احمد صاحب کی زندگی پر مزید کام کرنی کی ضرورت ہے نوجوانوں سے محبت اس لیے رکھتے تھے کہ نوجوانوں سے ان کی بڑی توقعات تھی اور ان کو یہی ایمان ان کا یہی خیال تھا کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ پاکستان اسلامی نظام کا گہوارہ بنے گا میں نے قاضی صاحب کی ذات کے اندر یہ چیز کبھی نہیں دیکھی کہ انہوں نے کوئی تفریق رکھی ہو اپنے درمیان اور کارکون کے درمیان کوئی فاصلہ رکھا ہو ان کا جو ایک پیار اور محبت کا ایک رویہ تھا اپنے لوگوں کے ساتھ قاضی حسین احمد نے انیس سو چیانوے میں پاکستان پیپلز پارٹی کے دورے حکومت میں مہنگائی اور کرپشن مٹاؤ کا نعرہ بلند کیا اور ڈی چوک اسلام آباد میں حکومت کے خلاف احتجاجی دھرنا بھی دیا جس کے نتیجے میں صدر فاروق لغاری نے حکومت کو برطرف کر دیا قاضی حسین احمد صاحب پر بھی لاتھی برسائی گئیں ہم نے گو کہ اپنے بازو آگے کیے لوگوں نے وہ لاتھییں اپنے اوپر لینے کی کوشن پھر بھی کائی صاحب زخمی ہوئے لیکن انہوں نے اس بات کی پرواہ نہیں کی اور وہ آگے بڑھتے رہے لوگوں کو معلوم تھا کہ قاضی حسین احمد ایسا شخص ہے کہ جو اپنی زبان سے اپنے ورڈ سے پھر نہیں سکتا کیونکہ ان کا مقصد جو ہے ملک کے لیے تھا ملک کی فلا کے لیے تھا ملک کی بہتری کے لیے تھا اور ظلم کے نظام کے خلاف تھا جوش میں آکے نعرہ تکبیر لگایا اور لوگوں نے نعرہ لگایا ظالموں قاضی آ رہا ہے دو ہزار دو کے عام انتخابات میں امیر جماعت اسلامی پاکستان قاضی حسین احمد قومی اسمبلی کے دو حلقوں سے رکن منتخب ہوئے مولانا شاہ احمد نورانی کی وفات کے بعد تمام مذہبی جماعتوں کے اتحاد متحدہ مجلس عمل ایم ایم اے کے صدر منتخب ہوئے ایم ایم اے میں مولانا فضل الرحمان کے برعکس قاضی حسین احمد کا نکتہ نظر ہمیشہ سے سخت رہا حقوق نصوہ بلکی منظوری کے بعد اسمبلیوں سے استیفوں کی تجویز بھی ان کی طرف سے پیش ہوئی تھی لیکن جماعت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے ان کی تجویز سے اتفاق نہیں کیا جولائی دو ہزار ساتھ میں لال مسجد واقعہ کے بعد قاضی حسین احمد نے قومی اسمبلی سے استیفہ دینے کا اعلان کیا قاضی حسین احمد جس وقت جماعت اسلامی کے امیر تھے تو منصورہ میں دو کمروں کے ایک فلیٹ میں رہتے تھے آپ علامہ اقبال کے پرستار تھے فارسی اور اردو میں شائر مشری کا اکثر کلام زبانی یاد تھا اور اپنی تقریر کے ساتھ ساتھ گفتگو میں بھی علامہ اقبال کا کلام سنایا کرتے تھے وہ امریکہ کی انصادار دہشتگردی پالیسی کے سخت ناکد تھے قاضی حسین احمد اتحاد بین المسلمین کے لیے ہمیشہ سرگرم رہے ملی یک جہتی کونسل اور متحدہ مجلس عمل اس کے واضح مثال ہیں بارہ جنوری انیس سو اٹھتیس کو زیارت کاکہ صاحب میں آنکھیں کھولنے والے قاضی حسین احمد ملکی سیاست میں انمٹھ نقوش چھوڑ کر چھے جنوری دو ہزار تیرہ کو نوشہرہ میں منو مٹی تلے جاسوے دھارا تھا وہ عظم تھا اس کا جوائی مان کا دھارا تھا وہ